اسلام علیکم پیارے بچوں بریج کورس کے باویسوے دن آپ تمام کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی صلاحیت تصورات اکتباس پڑھنا اور سمجھنا فہم پیارے بچوں آج ہمیں ایک اکتباس پڑھنا ہے میں آپ کو اکتباس پڑھ کر دکھاتا ہوں پھر آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے اسے سمجھنا ہے پھر بعد میں سوالات ہوں گے اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں چلیے پڑھتے ہیں اکتباس یہاں پر عنوان دیا گیا ہے درخت لگاؤ درخت بچاؤ چلیے پڑھتے ہیں پانچ جون کو یوم ماحول ہوتا ہے یوم ماحول یعنی بچوں ماحول کا دن ماحول آپ سمجھتے ہیں نا ماحولیات میں پڑھتے ہیں ہر سال ہمارے گاؤں میں یوم ماحول منایا جاتا ہے گاؤں میں سرپن صاحب نے یوم ماحول کا جلسہ منعقد کیا جلسے میں نجمہ نے تقریر کی نجمہ نے کہا درخت نہ کٹے درخت لگائیں درخت بچائیں اور درخت بڑھائیں درخت بڑھیں گے تو بارش ہوں گی بارش ہونے سے کھیتی بڑھیں گی اور چارہ پانی بھرپور ملے گا نجمہ کی تقریر اچھی ہوئی گاؤں کے ہر فرد نے ایک ایک پودا لگا کر اس کی نگہ داشت کا پکا ارادہ کیا سرپنج نے نجمہ کو کتاب انعام دی پیارے بچوں آپ نے اقتباس سنا چلیے دیکھتے ہیں آگے آؤ اہلیت پیدا کرے درج بالا اقتباس روانی سے پڑھو آپ کو پڑھنا ہے بچوں جو ہم نے ابھی پڑھ کر سنایا آؤ مشکرے درج بالا اقتباس کے سوالوں کے جواب لکھو آپ کو سوالات کے جواب لکھنے دیکھیں پہلا سوال ہے یوم ماحول کب ہوتا ہے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کی تاریخ نمبر دو گاؤ میں کس نے جلسہ منعقد کیا جواب یہاں پر لکھئے نمبر تین نجمہ کو انعام میں کیا دیا گیا اور نمبر چار ہے درخت کیوں لگائے جائیں چاروں سوالات کے جوابات لکھئے بچوں آگے دیکھئے آؤ تخیلاتی بنیں ہمارے ماحول میں موجود درختوں کی ایک فیرست تیار کرو اور ان کے نام لکھو پیارے بچوں آپ جن درختوں کے نام جانتے ہیں ان درختوں کی فیرست بنائیے جیسے نیم ہے ببول ہے آم ہے جام ہے سیطافل ہے شریفہ جسے کہتے ہیں بہت سارے درخت ہمارے ماحول میں موجود ہیں آپ ان کی فیرست بنائیے ان کے نام دیکھئے ٹھیک ہے نا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم